کیا تھل میں نیجی سکولوں میں نیموں کو تاک پر رکھ کر ودھیارتیوں سے اترک تفیص وصول لے کا عروب لگایا گیا ہے جس کو لے کر ابی بھاوک سڑک پر اترائیں ابی بھاوکوں نے مہراجہ سورج مل سٹیڈیم سے لے کر لگو سچی والے تک زوردار پردرشن کیا نیجی سکولوں پر مرمانی کا عروب لگاتے ہوئے زوردار نارے بازی بھی کی لگو سچی والے میں ابی بھاوکوں کے روش پردرشن کو دیکھتے ہوئے سی ٹی ایم گلزار احمد ابی بھاوکوں کے بیج پہنچے اور ان کا گیاپن لیتے ہوئے انہیں سمجھانے کا پریاس کیا ابی بھاوک اس مانگ پر آڑے ہیں کہ سکول سنچالکوں اور شکشہ ویباک کے عدیقاریوں کو ان کے بیج بلائے جائے اور بات چیت کی جائے ہمارا سٹوڈنٹ میں ایٹس در سر گوپ ہے ہم ڈیڑھ سال سے سکولوں کے نجائے فیس کی ویڑائی بیٹو دے گی پہلے ہم سب ہی پرشاشن کے پاس گئے ہیں کسی نے بھی ہماری باپ نہیں سنی سب نے کہا نہیں جی فیس دینی پڑے گی ڈی سی ساپ سے ملے ہیں ڈی ایم ساپ سے ملے ہیں ڈی ایم سی ڈی ایم سب سے ملے ہیں کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا سکولوں کے پیپر نہیں دکھے گا سکول آج کی ڈیٹ میں ہائی کوٹ کا ڈر بھی نہیں مان رہے ہیں ہریانہ روڈویڈ ریٹائر کرمچالی سنگ کرمچاریوں کا بسوں میں مفت سفر بند کرنے پر سرکار کے خلاب پردشن کیا گیا اور جی ایم روڈویڈ کو پریوہن منتری کے نام جی پہنسا پہ گیا ریٹائر کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے روڈویج ویبھاگ میں محنت سے 35 سال کام کیا ہے اگر سرکار نے جلد یہ فیصلہ واپس نہیں لیا تو راجہ ستر پر پردرشن ہوں گے ریٹائر کرمچاری یہ ہماری یونین بنی ہوئی ہے میں بھی ریٹائر کرمچاری ہوں یہاں سے تو آج ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے سرکار گلت نیتیوں کے کارن ہرے کو پرتارت کرنا چاہ رہی ہے بجورگ ہونے کے بعد عجتوں کیا کرنی تھی جو یہ سرکار کے اندر نمائندے بیٹھے ہیں سرکار کے جو بھی والی بارس ہیں بجورگوں کی بیجتی کرنے پر تلو ہوئے ہیں یہ ہم کبھی بھی سہن نہیں کریں گے نہ ہم نے کبھی اپنے بجورگوں کی بیجتی کی ہے نہ ہم اپنی بیجتی محسوس ہونے دیں گے کیونکہ یہ ورکش ہمارا لگایا ہوا ہے ہرےنا رولویج ہم نے خون پسینے سینجا ہے رات نہیں دیکھی دن نہیں دیکھی اس کو یہاں تک پرفیلت کرنے میں اب سرکار اس فال کا چھایا اس درخت کی چھایا لینے سے اور فال کھانے سے ہمیں بنچت کر رہی ہے یہ انیائی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے ہریانہ روڈویج سے جتنے بھی ریٹائر کرمچاری ہیں پورے ہریانہ پردیش کے اندر ایک دن کا دھرنا دے کر کے جی ایم کے مادیم سے پریوان منتری رینہ سرکار کو ایک گیاپن بج جا ہے کہ جب سے ہریانہ بنا سن 1966 سے لے کر کے اور یہ پیچھلی سال تک ہریانہ روڈویج کے جو کرمچاری تھے ریٹائر ہونے کے بعد وہ یاترہ کرتے تھے ان کا کسی پرکار کا کوئی قرائے نہیں لگتا تھا آج جو ریٹائر کرمچاری ہیں ان سے ہمیں جانکاری ملی ہے کی کبھی 1973 کے اندر بورڈ کے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس بورڈ کی میٹنگ میں فینسلہ لیا گیا تھا کہ جتنے بھی کرمچاری روڈویج سے ریٹائر ہوں گے ان کو فری ٹریویلنگ کی شویدہ ملے گی ہماری جلے لیول کی میٹنگ تھی یہاں پر پردرسن ہوا اور ہم نے یہ ایک ڈیمان پچھلے دنوں سے جب سے ہریانہ بنایا تب سے ایک ڈیمان چلی آ رہی ہے رنٹی کارڈ میں وہ تو فری ٹریویلنگ کرنے کی اب انہوں نے پر لکھ دیا ہے نارٹ پھار فری ٹریویلنگ تو اس مانگ کو لے کے آج ہم نے یہ مانگ پتر دیا ہے ہم نے سرکار کو بیج جا ہے مہا پر بندک مہ جا کے مادیم سے اور انہیں نے آسوا سندھی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے کومیٹس پر لکھ کے سرکار کو بیج جا جائے گا تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پردیش کے اندر یہ جو بجرک کھڑے ہیں کسی نے پینتی سال کسی نے ٹھتی سال کسی نے چالی چالی سال اس روڈ بیج کے اندر سیوا کیا ہے اور آج جو یہ بھی بھاگ ہے یہاں تک لیانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا یوگدان ہے 25 ستائیس مارچ کو تیگاؤں اناج منڈی میں سی اے منوہرلال کا زوردار سواگت ہوگا ان کے سواگت میں تیگاؤں ویدان سبا شیتر کا بچہ بچہ پہنچنے کے لئے تیار ہو رہا ہے جس میں پریوان منتری مولچن شرمہ زلادیکش گوپال شرمہ فرید آباد ویدان سبا سے بیجی پی ویدائک نریندر گپتہ ویدائک اور چیئرمن نئے نپال راوت نے سیوکت روپ سے سبا کو سمبودھت بھی کیا تو بیجی پی ویدائک نے کارکرم کو لے کر جانکاری دی ہے فرید آباد میں ستائیس مارچ کو تیگاؤں سی اے منوہرلال پہنچیں گے سواگت کے لئے بڑی تیاریاں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو سی اے م کا سواگت یہاں پر کیا جائے گا ہرمی ویدان سامنے میں ہرمی ویدان سامنے میں کائی 200 200 300 کروڑو دیئے اس لیے سامنکر میں ہرمی ویدان سامنے میں اور اس وقت ریلی میں ہمارے سارے مارکی ہمارے بیدھائی سرکار کے ہونے ہیں پیغام کو جو ٹیلی کیلئی ہے پیغام کی ریلی میں ہمارکی سلاگردی اس کی ویوستہ میں جوٹے ہونا ہیں ہمارکی پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے سرکار کے مکہ منتری بھگوان تمہار نے برشتہ چار مٹانے کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے اور پنجاب سرکار برشتہ چار مٹانے کی بات کرتی رہی ہے ٹی وی سکرین پر آپ کو کچھ تصویریں ہم دکھائیں گے جن سے یہ ساپ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سرکاری بسوں کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے معاملہ پٹیالا کا ہے جہاں پی آر ٹی سی کی بسوں سے تیل کی چوری ساپ دکھائی دے رہی ہے بسے یہاں کیسے آ جاتی ہیں اور تیل چوری ہو جاتا ہے اس کا سیدھا اثر سرکاری خزانے پر پڑھ رہا ہے اس بارے میں پی آر ٹی سی کے ایم ڈی پرنیت شیرگل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وارل ہوئے واہنوں سے تیل نکال لے کہ یہ ویڈیو ان کے ویبھاق تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی آر ٹی سی کے یہ واہن کے ایم یوجنا کے طرح ڈیزل پی آر ٹی سی ویبھاق سے انہیں دیا جاتا ہے اور انہیں پہلے بھی ایسی کئی شکاعتیں مل چکی ہیں ہے اور وہ معاملے کی جانچ کر رہے ہیں ہمیں کیتھل پہنچے ایلن آباد کے ودائک اور انہیلو نیت آبیر سنگھ چوٹالا یہاں پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار کو کوئی بھی بھاگ ایسا نہیں ہے جہاں پرشتہ چار چرم سیمہ پر نہ ہو عدیکاری پہلے پیسہ مانگتا ہے اور پھر آگے بات سنتا ہے کام کرنا تو دور کی بات ہے کہ اول سنوائی کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اس راج میں ہر روز کوئی نہ کوئی گھوٹالا سامنے آ جاتا ہے پردیش میں سرکار نہیں ہے لٹیرو کا گھروہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں لگا ہوا ہے آپ تو ہمارے سے ان کے بارے میں سوال پوچھتے ہو تو ہم اگنور کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے اور وہ لوگ سروعات ہی ہمارے سے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اس کا مطلب کھوپ ہے نا ہمارا ایک نہیں ہے ڈر ہے ہمارا اسی لئے وہ ہمارا جکر کرتے ہیں آپ مان کے چلو جے جے پی کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ ہمارا کیڈر تھا ان لوگوں نے کہیں ان کو برگڑا لیا اب وہ لوگ اپنے آپ کو تھگا وہاں محسوس کرتے ہیں آپ چلو کلایت میں میرے ساتھ ہماری کاریے کرتا ہوں کی میٹنگ ہے ہلکے کے آپ خود یہ بات کہو گے کہ دوسرے جتنے بھی راجلتک دل ہے ان کی ڈسٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہو سکتے اتنی بڑے ہماری اکیلے الکے کی میٹنگ ہے اس میٹنگ کے اندر آپ دیکھنا کتنے لوگ آئے ہوں گے خبروں کے نشپکش ویسلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کیچے جوانہ تنتر ٹی وی اپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور اپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لیے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں